How To Fix Keyboard Not Sewing In Redmi Mobile اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اپنے موبائل میں اوپن کرتے ہیں کچھ بھی ٹائپ کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لاشٹک دیکھتے رہے تو دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو چلے جانا ہے اپنے موبائل کے سیٹنگز میں اور سیٹنگز میں جب جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ایڈیسنل سیٹنگز تو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ ایڈیسنل سیٹنگز پہ کلک کریں گے تو سکینڈ نمبر پہ آپ کو ملتا ہے لینگویز اینڈ انپوٹ تو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گیا کرنٹ کی بورڈ کرنٹ کی بورڈ پہ جیسے کلک کریں گے تو اس کے نیچے آپ کو دکھائی دیتا ہے مینج کی بورڈ سے اس پہ آپ کو جانا ہے تو اس پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ دکھے گا زی بورڈ تو زی بورڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اسے انیویل کر دینا ہے اور انیویل کرنے کے بعد آپ کو بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد پھر سے ہم چلتے ہیں اپنے وٹس اپ پہ اور وٹس اپ پہ جانے کے بعد کچھ بھی دیکھتے ہیں ٹائپ کر کے کہ ہمارا یہاں پہ کی بورڈ آ رہا ہے کی نہیں تو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہماری کی بورڈ آ رہی ہے اور کی بورڈ کام بھی کر رہی ہے اور کچھ بھی آپ ٹائپ بھی کریں گے تو یہاں پہ ٹائپ بھی ہوگا کسی طرح کا کوئی ایسو دیکھنے کو نہیں ملے گا جیسا کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم جو بھی ٹائپ کر رہے ہیں وہ ٹائپ ہو رہا ہے تو یہ ہی اس کا سولوشن ہے تو اگر یہاں پہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے